نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مہنگائی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مہنگائی ہونے لگی تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تجمیر شریف کی حدیث ہے سعر لنا یا رسول اللہ اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہنگائی ہو گئی ہے ہمارے لئے نرخ مقرر کرنے ریٹ مقرر کرنے ریٹ مقرر کرنے تاکہ یہ مہنگائی بہت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے جواب دیا کہ میں ریک مقرر نہیں کروں گا ان اللہ ہوا المساعر یہ اللہ یہ جو نرخ مقرر کرنے والا ہے کبھی چیز کا اضافہ ہوتا ہے وہ سستی ہو جاتی ہے تبکی طلب زیادہ ہو جاتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا وہ صحابہ بھی مہنگائی کا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرف لاتے تھے کہ دیکھو گناہوں کو چھوڑو گا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کر اصول سکھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید میں ادا نے سکھائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَحَزِيدَنَّكُمْ اگر تو میرا شکر کرو گے میں اور زیادہ لنکھا اللہ سے اور زیادہ لینا ہوں تو اس کا تعلق جائے آمدن کے ساتھ خرچ کے ساتھ نہیں ہوتا آمدن کے ساتھ خرچ کے ساتھ نہیں ہوتا اس کا تعلق شکر کے ساتھ ہوتا یہ انسان اگر آج چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازلو ہمارے گھروں پر نازلو تو حضرت حود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو سمجھایا وہ سمجھنا ہوگا حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم استغفیرو ربکم ثم تنبو علیہم یرسل السماع علیکم بجرارہ و یزدکم قوة الى قوتکم و لا تتولو مجرمین اے میری قوم تم اللہ سے توبہ اور استحفار کرو یا قوم استغفیرو ربکم ثم تنبو علیہم پھر اس کی طرف تم توبہ کرو گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرو یرسل السماع علیکم مجرارہ وہ آسمان سے رحمت کی بارش مصلہ دھار نازل کرے گا و یزدکم قوة الى قوتکم اور تمہاری قوت اور زیادہ تاتقور تمہیں بنائے گا عجیب سی بات ہے یہ آج کا انسان سمجھتا ہے ایٹمی بم بنا لوں گا پھر ایٹمی قوت بنوں گا تو میں طاقت کروں گا شاید یہ ایٹمی قوت بننے کے بعد زیادہ کم ضرور ہوگی زیادہ کم ضرور ہوگی حالات لیکن اللہ نے کیا کہا دیکھو ٹھیک ہے و اعیدو لہو مستطعتم من قوة تم اپنی طاقت میں خوب اضافہ کرو ایٹم بپ بھی بنا بڑے بڑے اتھیار بھی بنا سائنس کی خوب ترقی بھی کرو لیکن دیکھو گناہ بھی نہ کرو میری نافرمانی نہ کرو اللہ رب العزت خاص طور پر جسود کی نافرمانی ہے اللہ تعالی جب مفاق شریعہ دالت نے بھی اب کہہ دیا حکم بھی جاری کر دیا اللہ تعالی سب کو اتنا بڑا دل دے خاص طور پر انفرادی طور پر ہر شخص کوشش شروع کر دے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سود سے بچاؤں گا تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑی برکت والی بات ہوگا آج کی نشست میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے حالات مشکل ہو جائیں تو اس کی نکلنے کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہیے اگر انسان رزق کی تنگی میں مقتلع ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو جتماں گناہوں کی زندگی سے بچائے گا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے گا شکر میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت بھی نصیب فرمائے گا مشکلات سے نکلنے کا اللہ راستہ بھی بڑی